السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستو ہم نے دوسری ویڈیو میں شمالی ہندوستان میں اردو مرسیہ کا اعتقا پر بحث کیا تھا جو کچھ حد تک یہ ویڈیو تھرہ سا بہتری نہیں ہو پایا تھا پھر بھی ہم سرسری نگاہ شمالی ہندوستان میں دیکھتے ہیں سرسری نگاہ کے طور پر شمالی ہندوستان میں اردو مرسیہ کا اعتقا دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شمالی ہند کا جو پہلا مرسیہ نگاہ میں نے بتایا تھا کہ شمالی ہندوستان کا پہلا مرسیہ نگاہ روشن علی کو کہا جاتا ہے جنہوں نے آشور نامہ لکھ کر کے شمالی ہند میں اردو مرسیہ نگاہی میں سبقت حاصل کیا روشن علی زمیر کی دصنیف آشور نامہ شمالی ہندوستان کا پہلا مرسیہ اور روشن علی شمالی ہندوستان کا پہلا مرسیہ نگار شائر قرار ہو پائے گئے اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو فضل علی فضلی شمالی ہندوستان کا دوسرا اہم شائر مرسیہ نگار فضل علی فضلی ہیں جو ان کی تصنیف کربل کا تھا ہے جس میں واقعات کے موضوعات پر کربلہ کے موضوعات پر بحث ہوئی ہے اور ان کو کئی ادوار میں تقسیم کر کے لکھا ہے فضل علی فضلی نے تو دوسرا اہم شائر مرسیہ نگار شمالی ہندوستان کا فضل علی فضلی اور ان کی تصنیف کربل کا تھا ہے اس کے بعد جو ہم مرزا محمد رفی سودا کے ہاتھ ہیں وہ خاص نمائع حاصل نہیں ہے ان کو مرسیہ نگاری میں لیکن ان کا ایک اہم رول ہے مرسیہ نگاری میں شمالی ہندوستان کی مرسیہ نگاری میں کہ مرزا محمد رفی سودا سے پہلے یا قدیم مرسیہ جو لکھی گئی وہ ان کی جو حیت ہے ان کی جو فارم ہے کبھی غزل کی شکل میں لکھی گئی کبھی روبائی کی شکل میں لکھی گئی کبھی مطنوی کی شکل میں لکھی گئی یعنی مختلف حیت اور شکل میں لکھی گئی لیکن مرزا محمد رفی سودا ہے سودا جو ہیں انہوں نے پہلی بار مصدس کی شکل میں مرسیہ کو لکھا جو آج تک مصدس کی شکل میں یعنی چھ مصرے والے اشعار پر مشتمل مرسیہ لکھا مرزا محمد رفی سودا اس لئے مرزا محمد رفی سودا کا نام اہم ہو جاتا ہے مرسیہ نگاری میں انہوں نے پہلی بار مرسیہ کے لئے مصدس کی شکل اختیار کیا سوال ہوتا ہے کہ کس نے پہلی بار مرسیہ نگاری کو مصدس کی شکل عطا کی تو مرزا محمد رفی سودا نے مصدس کی شکل عطا دی اس سے قبل ربائی کی شکل میں متنوی کی شکل میں اور غزل کی شکل میں لکھی جاتی تھی کوئی مخصوص حیت نہیں تھا ان کا لیکن مرزا محمد رفی سودا نے مرسیہ کو مصدس کی شکل میں لکھا کر کے ایک مخصوص حیت بنا دیا اور آج تک اس مرسیہ نگاری مصدس کی شکل میں ہی لکھی جاتی ہے اب ہم آتے ہیں لکھنوں میں مرسیہ کا ارتقا چونکہ لکھنوں میں لکھنوں جب شمال ہند سے لکھنوں مرسیہ نگاری کی تاریخ آتی ہے تو وہاں مرسیہ اتنی ارتقا ہوتی ہے مرسیہ کی ترقی اتنی ہوتی ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ مرسیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا چونکہ یہاں کے جو نواب تھے لکھنوں کے نواب جو نوابین تھے انہوں نے بھی مرسیہ گوئی میں کافی اہم روح اتا کیا چونکہ وہاں کے جنوابین تھے وہ شیعہ عقیدہ سے تعلق رکھتے تھے اس لئے انہوں نے مرسیہ خود لکھا خود تبہ آزمائی کی مرسیہ میں اور مرسیہ نگاروں کو مرسیہ لکھینے والوں کو بھی اپنی دربار میں انہیں قدر قیمت اتا کیا اس طرح لکھنوں میں مرسیہ کا ارتقا ہوتا ہے اور اس میں جو اہم شورہ ہے وہ ہے دلگیر دلگیر اہم شورہ ہم شاعر ہیں جنہوں نے مرسیہ کی ترقی میں نمائی کردر ادا کیا اس کے بعد جعفر علی فصیح کا نام آتا ہے جعفر علی فصیح اس کے بعد میر مستحسن خلیق اس کے بعد مستحسن خلیق کا نام آتا ہے جنہوں نے مرسیہ نگاری کو بامی عروج پر پہنچایا لکھنوں کے ماحول میں اس کے بعد میر مظفر علی میر مظفر حسین زمیر کا نام آتا ہے وہ اس لئے اہم ہے میر مظفر حسین زمیر کیونکہ انہوں نے ہی مرسیہ کو غصت آتا کیا مرسیہ کی ایک ہی موضوع پر صرف کربلا کے واقعات کوئی بیان کیا جاتا تھا لیکن میر مظفر حسین زمیر ہیں انہوں نے مرسیہ کے موضوعات میں غصت آتا کیا کشادگی پیدا کی انہوں نے سفر کے حضرت حسین علی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے مدینہ سے جو کربلا تک کے سفر تیہ کیے ان کے سفر کے حالات کو بھی انہوں نے لکھا شہادت ان کے شہادت کو لکھا ان کے گھر سواری شہ سواری تمام اجزاء کو انہوں نے لکھا اور واقعات کربلا کی موضوعات میں وہ ساتھ آتا کیا اسی طرح جب ان تمام شہرہ کے زمانے جب ختم ہوتا ہے تو میر انیس اور مرزا سلامت علی دبیر کا دور آتا ہے اس دور کو مرسیہ کی تعمیر کا دور کہتے ہیں یعنی مرسیہ کا دور دور تعمیر انیس اور دبیر کے زمانے کو کہا جاتا ہے چونکہ میر انیس اور مرزا دبیر کے آنے آنے تک مرسیہ ارتقائی منزل تیہ کر رہا تھا لیکن جب میر انیس اور دبیر کا وقت آیا تو مرسیہ کو بام عروج پر پہنچا دیا میر انیس اور مرزا دبیر نے دونوں ہم اثر تھے ایک زمانے کے تھے تو اب ہم جب پرہیں گے کل سے تو انشاءاللہ میر انیس اور مرزا دبیر کو تفصیل سے پڑھیں گے اس میں کچھ سوالات ہیں جو ہم ابھی کرتے ہیں کہ کس نے مسددس کی شکل میں پہلی بار لکھا تو مرزا محمد رفیس سعودہ نے لکھا دوسرا ہے کہ میر مظفر حسین ضمیر کس نے کربلا کے واقعات کے موضوعات میں گسک پیدا کیا تو میر مظفر حسین ضمیر اور انہوں نے ہی میر مظفر حسین ضمیر نہیں مرسیہ کے جو اجزائے ترقیبی آٹھ ہیں مرسیہ کے اجزائے ترقیبی آٹھ ہیں ان کو متعین کرنے میں ان کا سب سے برا رول میر مظفر حسین ضمیر